شدید برفباری کے باعث شترال کی مختلف وادیوں کی سڑکیں ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بنتے تاہم محکمہ سی اینڈ ڈبلیو کی مشین ری نے دن راست کام کر کے وادی بیوڑی ارسون جنجریت کو کا راستہ کھول دیا گیا ہے جبکہ شیشی کو سرک پر کام چاری ہے گلہمات فاروقی کی یہ ریپورٹ دیکھ حالیہ شدید برباری کی باعث وادی بمبرید، رمبور، ارسون، شیشکو، جنجریت کو بیوڑی اور دیگر علاقوں کے راستے ہر قسم ٹرافک کے لیے بن ہوئے تھے مین روڈ اور سترال بازار سے انیچے کی مشین ری نے برف ساب کیا جبکہ ان وادیوں سے محکمہ سی اینڈ ڈبلیو یعنی کمیونکیشن اینڈ ورک برف ساب کر رہی ہے محکمہ سی اینڈ ڈبلیو کے ایکزیکٹیو انجینئر تاریخ مرتضہ اور اس ڈیو ویقارخان کی حدیعت پر بمبرید کا راستہ انیش تک، رمبور کا سڑک بندک تک جبکہ شیشکو کا راستہ پتگال تک کھول دیا تاہم شیشکو سڑک پر مسلسل بربانی اور مٹی کے تودے اور بڑے بڑے پتر گرلے سے کام میں کافی ریکاورٹ پیدا ہو رہی ہے دن رات محنت کے بعد اب وادی ارسون جنجرکو اور بیوڑی کا راستہ ہر قصر ٹریفک کے لیے کول دیا گیا مقامی لوگوں کے مطابق وادی کلاش کا سڑک انیچے کے پاسے مغرصے برب سینڈ ڈبلیو والے ساب کر رہے ہیں امید ہے کہ بہت جل شیشکو کا راستہ بھی مکمل طور پر ہر قصر ٹریفک کے لیے کول دیا جائے گا جس سے عوام کی مشکلات میں کمی آئی گی